اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں زین علی ٹی وی دوستو آج آپ بات کریں گے یہ سیٹ ہے سامسنگ کا ٹھیک ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹ آن ہو چکے تو اس میں ایک فالڈر ہے کہ نہ تو اس میں ریموڈ ورک کرتا ہے مثلا اس کا جو مینیو اوپن یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ریموڈ سے چینل اپ ڈون نہیں کرتا چینل تو ویسے بھی اس میں ختم ہو چکے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی کی پریس کرتے ہیں ہے تو نہٹ اویلیبل نہٹ فونڈ آجاتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھ سکتے ہیں یہ ریموڈ بίلکل ریجنل آج کا çینل کو جب پریس کرتے ہیں تو چینل تو ویسے بھی اس میں اگاتا نہیں ditےไป شار família اس کا بھرک کرتا ہے والیم آپ کو ڈن ٹھیک ہے چینل والیم آپ ڈون کرتا ہے یہ تین ریموڈ ہے میرے پاس پڑے ہوئے تینوں سامسنگ کے چینوں مشارہ سکر کرتے ہیں لیکن اس میں ایک جو اس کا menu ہے وہ open نہیں ہو رہا ٹھیک ہے جب menu open نہیں ہوگا یہ auto search بھی نہیں کرے گا تو جب ہم اس میں receiver add کرتے ہیں وہ بھی نہیں بڑھ کرتا تو یہ side میں اس کی key menu کی وہ بھی press کرتے ہیں تو not available ٹھیک ہے یہ not available لکھا جاتا ہے receiver add کرتے ہیں تو وہ بھی picture نہیں دیتا تو آخر اس میں یہ کیا fault ہے ٹھیک ہے اس میں ہمیں کرنا کیا پڑے گا کہ اس set کو ہمیں اس کا جو service menu ہے وہ open کرنا پڑے گا service menu میں جانے کے بعد یہ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے تو ہم set کو stand by mode میں کریں گے اور mode سے press کریں گے info sorry info menu اس کے بعد mute اور set کو on کر دیں گے تو جب set ہمارا on ہوگا تو ہمارا جو service menu open ہو جائے گا ٹھیک ہے تو set ہمارا چکا ہے تو مجھے لگتا ہے ابھی ہمارا code وہ ٹھیک نہیں لگا اس کی وجہ سے جو set ہماری جو factory setting وہ open نہیں ہو ٹھیک ہے ابھی نہیں ابھی نہیں دوبارہ سے ہمیں code لگانا پڑے گا کیونکہ ابھی نہیں اس میں جو service menu open نہیں کیا دوبارہ سے پریس کرتے ہیں info menu mute اور set کو on کر دیتے ہیں تو اب set دوبارہ سے on ہو چکا ہے اب دیکھتے ہیں جب service جب اس کی factory setting open ہوگی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو service menu وہ open ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ service menu میں سب سے first والا option آپ کو option لکھا ہوا ملے گا جب یہ جو option ہے یہاں پہ click کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ click کریں گے اپشن ہی لکھا ہوا ہے تو جب وہ اس کے اوپر click کریں گے نیا page open ہوگا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے اوپر والا first option ہے وہ لکھا ہوا factory resetting تو ہم set کو جو ہے reset کر دیں گے ٹھیک ہے تو جیسا telephone وغیرہ کو cell وغیرہ کو آپ reset کرتے ہیں اسی طرح اس کو بھی reset کر دیں گے تو جب ہم reset کریں گے setup ہمارا stand boy mood میں چلا جائے گا automatically تھوڑی دیر کے بعد set جو ہے وہ refresh ہو کے اس کی جو کچھ بھی ہم نے change کیا ہوگا کسی وجہ سے لاک لگ جاتا ہے یا ویسے بھی کچھ ہم کر دیتے ہیں تو وہ automatically reset ہو جاتی ہے اپنی پہلی position میں اصلی alat میں set آجاتا ہے ٹھیک ہے یہ reset کا یہ reset ہے تو جب ہم تھوڑی دیر اس کے wait کر لیتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں کہ set ہمارا آن ہوگا دیکھ سکتے ہیں set آن ہو چکا ہے تو ابھی اس میں سب سے پہلے تو اس میں ہمیں اس کی language select کرنے پڑے گی جیسے جیسے cell phone کے option اسی طرح اس کے بھی option ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہمیں language کا option ملے گا language آپ select کر سکتے ہیں کون سی language آپ کو چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد آگے جب ہم آتے ہیں تو آگے آپ کو option ملے گا یہاں پہ United Kingdom اوکے ایک clock mood آجاتا ہے وہ بھی select کر سکتے ہیں manual اور کر سکتے ہیں auto کر سکتے ہیں جو بھی آپ کی آپ چاہیں آپ اس کو یہاں سے change کر سکتے ہیں تو اب next پہ click کریں جب آپ next پہ click کریں گے تو آپ کے پاس ایک نیا option آئے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ time zone ہے وہ auto next تو next میں یہاں پہ ہمیں auto search کے بارے میں ملے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ select کر سکتے ہیں select کرنے کے بعد آپ سب سے نیچے search کا option ملے گا یہاں پہ click کر دیں تو جب ہم search پہ click کریں گے تو ہمارے جو اس میں addition tune لکھانا پڑے گا اب سب سے پہلے تو آپ کو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ auto tuning شروع ہو چکی ہے سیٹ ہمارا tuning کرنا شروع کر گیا تو ابھی دیکھتے ہیں کہ tune مکمل ہوتی ہے پھر دیکھتے ہیں کہ کتنے چینل جو اس نے store کی ہیں کنہ بھی نہیں کی یہ تو tuning جاری ہونے کے بعد پڑے لے گا ابھی تک تو ٹی وی not found zero channel ہے ریڈیو کو بھی zero channel آپ دیکھ سکتے ہیں مل رہے ہیں تو اس پہ بھی جا کے ہم کو کچھ setting کرنی پڑتی ہے پھر جو ہمارے channel ہے وہ store کرتا ہے set ہمارا ٹھیک ہے تو بہرحال ابھی دیکھتے ہیں ابھی tuning 50% ہو چکی ہے ابھی چیک کرتے ہیں جب یہ complete ہوتی ہے تو پھر پتا چلے گا کہ ہمارے channel اس نے store کی ہے کہ نہیں نہیں تو channel store ہونا شروع ہو چکے جاتا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے 7 channel ابھی 8 channel اس نے store کی ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوننگ مکمل ہو چکی میں نے stop کر دیا تھا تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں set ہمارا بالکل اوکی ہے ٹھیک ہے یہ set channel ہمارے بلکل 79 channel آپ آرہے ہیں ٹھیک ہے اس cable کو پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل set اوکی ابھی menu بھی open کرتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں menu کو open کر رہا ہے اس میں بس reset نگ کی ہے set کو تمہارا مسئلہ ہے وہ حل ہو گیا ٹھیک